پاکستانی فلموں کے لیجنڈ اداکار اور چوکلٹی ہیرو کے نام سے مشہور وحید مراد کو ہم سے بچھڑے سنتیس برس بیٹھ گئے شہرہ افاق ہیرو وحید مراد نے دو اکتوبر سن انیس سو اٹھتیس کو فلم ساز نسار مراد کے گھر آنکھ کھولی کراچی اونیورسٹی سے انگریزی عدب میں ایم اے یافتہ وحید مراد نے کیریئر کی شروعات سن انیس سو باسٹھ میں بننے والی فلم اولاد سے کی بطور ہیرو وحید مراد کی پہلی فلم ہیرا اور پتھر تھی سلور سکرین نے وحید مراد کو اروج پر پہنچایا اور وہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے پہلے باقاعدہ سپر سٹار کہلائے وہ برے سگیر میں دلپ کمار کے بعد واحد ہیرو تھے جن کے بالوں کے سٹائل اور ملبوسات کی نقل کی گئی ایک دور میں اداکار وحید مراد نے ہدایتکار پرویز ملک، گیت نگار مسور انور، موسیقار سوہیل رانا، گلوکار احمد راشدی کے ساتھ فلم میکنگ کے دوران کامیابیوں کے ریکارڈ قائم کیے فلمی نقائدین کہتے ہیں کہ وحید مراد ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ تھے چوکلیٹی ہیرو وحید مراد نے فلم دوراہا، اندلیب، جب جب پھول کھلے، سالگیرا، انجمن، جہاں تم وہاں ہم، پھول میرے گلشن کا اور دیور بھابی سمیت کل ایک ستو چوبیس فلموں میں اداکاری کی وحید مراد کے فلمی اروج و زوال کو ہالی ووڈ اداکار ایلویس پریسلی سے تشبیح دی جاتی ہے جنہوں نے طویل شہرت کے بعد اچانک زوال کا مو دیکھا وحید مراد کی ایک خاص بات جو انہیں دیگر اداکاروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ کہ ان کے انتقال کو تین دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے مددہوں کے دل و دماغ میں بسے ہوئے ہیں نومبر انیس سو ترہسی کو پاکستانی فلم انڈسٹری کو نئی جدت دینے والے وحید مراد جہانے فانی سے کوچھ کر گئے تئیس سال کی فنی خدمات کے سلے میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا حمزالی کشمیری برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان